لوگوں سے ڈر کر گناہ نہیں چھوڑنا ہے وجود اللہ تعالیٰ کی خوف سے گناہ چھوڑنا ہے جب اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنے کا ذہن بنے گا نا یقین مانئے پھر اس کو اکیلے میں ہو یا وہ لوگوں میں ہو وہ گناہ سے بچے گا اور یہ دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہمارے دل میں صحیح معنیوں میں خوف خدا پیدا ہو جہنم میں لے جانے والے عمال یہ مختت المدینہ کی کتاب ہے اس میں لکھائے کہ حضرت سیدن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا وہ زنجیر کھینچ رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہیں اس دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا پھر میں نے اس مرد کو مارتے ہوئے دیکھا اور مردہ کہہ رہا تھا کیا میں نماز نہیں پڑتا تھا کیا میں جنابت سے یعنی جب میں ناپاک ہوتا تھا تو کیا میں غسل نہیں کرتا تھا کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا تو اس مارنے والے نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں تو واقعی یہ کام تو کرتا تھا مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ سے نہیں لڑتا تھا اب درست ہوگی کتنا عبرت والا یہ واقعہ ہے کتنی عبرت ہے آج موبائل فون کے ذریعے تنہائی میں گناہ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے انٹرنیٹ نے تنہائی میں گناہ کرنے کے بڑے مواقع دیئے ہیں کہ انٹرنیٹ آن کرو موبائل فون لے کر کچھ بھی لے کر کونے میں بیڑ جاؤ اور ہیڈ فون کار میں لگا لو جب کوئی دروازہ کھو دے گا کوئی پردہ اٹھا گیا تو در کر فورا مطلب کی چھوڑ دے گی کوئی آگئے کوئی آگئے ارے خدا کے بندو کوئی آگیا دیکھ لے گا اس کا تمہیں ڈر ہے اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں اس کا خوف نہیں ہے اس کا خوف نہیں ہے کہ جس زمین پر بیٹھ کر تم گناہ کر رہے ہو اس زمین پر اگر اللہ حکم فرما دے گا پھٹے جا اور دھسا دے اس کو اپنے اندر تو تمہیں زمین دھسا دے گی زمین اپنے اندر لے لے گی یہی گناہ کرتے کرتے زمین میں دھس گئے تو اللہ سے ڈر نہیں لگتا اللہ سے ڈر نہیں لگتا تو جو تنہائی میں بھی گناہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈر ہیں ہمیں لوگوں میں بھی گناہ سے بچنا ہے تنہائی میں بھی گناہ سے بچنا ہے ہمیں ہر حال میں گناہ سے بچنا ہے